کرسے پر کھڑی ہو گئے چور جور سے شور میں ساتھی تھی تو میرے آسپنن بولتا ہے کہ شادی سے بیٹی کیا کر رہی ہے تو مجھے عادت پڑی تھی جو شادہ تھا کہ کیسے ہاکی کھیلتے تو حالانکہ میں ہاکی پلیئر نہیں تھی ماں اس ہے تو پر ہم دیکھتے تھے کیسے کریں کہ یا تو کبھی تھوڑا بہتا اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ کھیل لیتے تھے اپنے بھائی کے ساتھ کھیل لیتے پر میں کوئی ایسی ہاکی پلیئر نہیں تھی کہ اسٹیٹ لیول یا ن چسپی تھی تو میں پہلی بار بیگم ازاز رسول ہوتی تھی جی وہ تھی وہاں کی آہ سپیکر بھی رہ چکی تھی لوگ سبا وہاں پہ اپنے یوپی میں جی تو وہ ہماری پریزیڈنٹ تھی تو مجھ کو انہوں نے زبر سے ایوپن کر دیا کہ بدیا تم ہمارے ساتھ چلو بھئی کام کرو میں نے کہا اچھا تو میں کہاں رہتی تھی شملا بسے بھی اوپر اور میں آتی تھی دلی تو میں سارا ان کے ساتھ کام کرتی تھی مجھے جاتے دوزہ دس میں آپ ہاکی انڈیا کی الیکشن جیت کیا تھے پھر اپنے استیفہ کو دے دیا تین مہینے بعد اچھا میں آپ کو اس کا ریزن کیا ہے یہ تھا کہ میں ادھر تو پولٹکس میں ہوں اتنا مجھے کام یہاں بھی کرنا اپنے اسٹیٹ کو میں اس کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی تو میں آہ چاہتی تھی کہ میں کم ٹائم لگا سکتا ہوں پر میں نے دیکھتی میں کیا کرتی تھی رات کو آتی تھی پرمانوں میں آتی تھی صبح کی ٹرین پکرتی تھی سارا دن دلی میں کام کرنا رات کو واپس میں پہن جاتی تھی شملا یہ دندہ تھا تو مجھے بہت تینچن ہوگی کہ میں اپنا کام یہاں نگلیکٹ کریں اور میں یہاں ہوگی تب اس وقت میں نے ان سے کہا جب مرچہ ہمارا ہوا ہوگی کا اور کومنل گیمز آگئے تو میں نے ان کو کہا بھی مجھے بنا دو باقی تم اپنا کرو میرے پر ٹائم نہیں ہے پر انہوں نے کہا نہیں مام آپ کو کھڑے ہونا پڑے گا ہم نہیں جیت پائیں گے اور آپ کے ہونے سے ہم کو بڑا فائدہ ہوگا میں نے کہا چھا چلو میں کھڑی ہوگی اور میں ڈبل لپورٹوں سے جیتی آپ کو پت ہاتے ہی ہے میں پردھان آپ بنے پرگٹ سنگھ جو ہاکی پلین ان کو ہرا کر ہرا کر ڈبل لپورٹ سائے گا ہے تو میں نے ان کو بھی کہا تھا پرگٹ کو میں نے کہا پردھان جی مجھے بڑی خوشی ہوگی آپ تو بڑے لمپین ہیں اور اگر آپ جیتیں گے مجھے بہت خوشی ہوگی اور آپ کچھ اچھا کام کرنے آپ لوگ پنجاب میں کچھ ہاکی کو کیا نہیں زیادہ میں نے یہ کہا تو آپ اب ضرور کرنا ہے تو بیچارے جو خر گیا تو مجھے بہت برا لگا اچھا بھی لگا برا بھی ل دونوں باتیں تھی پھر میں نے کہا کوئی بات نہیں ہم ملکے کام کریں گے سب پر میں نے دیکھا میرے پر اتنا پرشیر ہو گیا کام کا اوپا نیچے یہ سب تو میں نے سوچا میری پولٹیکل پوس ہے اور میں وہاں کام نہیں کروں گی تو میرے یہ میرا ٹھیک نہیں ہوگا تو میں نے کہا تھا کہ میں کاملنٹ گیمز کے بعد میں ازائم کروں گا تو آپ نے اپنے رجحان کی وجہ سے صفحہ دے دیا میں نے دے دیا میں نے سیدھا یا نہیں دیا انڈیا میں سیدھا میں نے انٹرنیشنل بڈی کو دکھے دیا دو ب اور پھر یہ چھوڑ دیا پھر میں نے کہا اس میں ڈیوٹی توورز مای اسٹیٹ آپ ہاکی کے ساتھ اتنے سالوں سے جڑی ہوئی ہیں ابھی بھی میرے دلچسپی ابھی میں انہوں نے مجھ کو لیکن آپ نے ہاکی اور خاص کر کے ومنز ہاکی کے لیے آپ کی کیسی یوگدان رہی اس ہی کے لیے تو تھا میرا سب سے زیادہ اس زمانے میں آپ بتائی آپ کے من تو تھے ہی نہیں اچھے ہاکی پلیئر ہماری انڈین ہاکی پلیئر بہت نیچے چلا گیا تھا ومن ہماری تو ٹوپر تھی جی نمبر ون نہیں تو نمبر ٹو تو نمبر ٹری رہتے تھے ہمیشہ چاہے انٹرنیشنل کوئی بھی ٹورنمنٹ ہوتا تھا ورلڈ کپ تھا آپ کے ایشن گیمز تھے ایشن ہاکی تھی سب میں ہمارے لڑکیاں پنجاب کی اتراکھن کی مطلب پہاڑ کی نہیں ہماری پہاڑ کی بھی دو لڑکیاں تھے بہت اچھی پلیئر تھی پر ٹائبل بہت اچھی تھی سب سے اچھی ٹائبل تھے پنجاب کے لڑکیاں جتنی اچھی ہمارے پر پہلے پلیئر تھی وہ بات نہیں رہی اب کیونکہ ان کو بہت اچھی پلیئر تھی بہت اچھی پلیئر تھی بہت اچھی بہت اچھی بہت اچھی بہت اچھی بہت ہریانہ نے بہت اچھا کھیلوں کی طرف بہت دھیان دیا ہے بہت دھیان دیا ہے اور بہت محنت کرتے ہیں لوگ آپ دیکھئے لڑکیاں وہاں باکسر ہیں شوٹر ہیں ہر کے ہر کھیل کو کھیلتی ہے انتے گذب کی بات ہے جی آہ مسیس ٹوکس آپ نے عورتوں کے حقوق لیے کافی آہ آواز اٹھائیے بڑے سالوں سے آواز اٹ ہاتھے رہی ہیں مجھے یاد ہے جب وائی ایس پرمار نے ایک کتاب لکھی تھی پولینڈرین دیکھنا لیا ہے تو آپ نے کچھ ایشیوز کی اوپر اپتھی جتائی تھی وہ کیا مدت تھا کچھ نہیں بہت ساری اپتھی ہیں تھی کیا ہوا ان کا تھیسیس تھا ڈاکٹر پرمار جوتے ہیں میرے بھابی کی سگے چاچا تھے جی ان کی وہ کتاب کو میں نے کہیں دلی میں میں وہاں پہ کانگرس آفیس میں اے آئی سی سی کے آفیس میں بیٹھی تھی میں اپنی سیکرٹی جنرل کے پاس تو وہاں پہ کچھ آگے ایم پیس بولا کہ وہ گزب کی بات ہے بھائی ہمار چل تو بہت خوزو جگہ ہے وہاں تو جو ایش کرتے ہیں ایک عورت کی کتنی شادیاں ہو جاتی یہ پتہ نہیں کہی قسم کی باتیں انہوں نے کہی چچا میں نے کہ ہمار چل میں ایسا نہیں ہوتا ہے آپ کو گلت فیم نہیں ہے آپ آئیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کیسے آپ کے پوری آپ کی صحت بنائیں گی ہماری عورتیں ایسی میں نے کر کے بولا تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ کتاب ان کی تھیسز تھا ڈاکٹر وائز پرمر کا تھیسز تھا اور اس تھیسز میں سب کچھ لکھا ہوتا ہے ایک عورت کی چار چار شادیاں ہو جاتی ہیں اور جتنی جیدہ شادی ہوتی ہے اس کی ویلیو بڑھتی ہے ویلیو بڑھتی ہے تو مجھے بہت شوق ہوا میں نے کبھی ایسا سوچا نہیں تھا کہ ایسا بھی ہوتا ہوگا تو میرا جھگڑا ہو گیا تو میں نے یہ ایسی اٹھا دیا اور میں نے کہا ویتان صاحب میں ایسی اٹھا دیا تو سپیکر صاحب نے کہا کہ ایم سوری آئی کنوٹ آئی ایس ایسی ایسی ٹوڈے اور میں نے کہا جی آپ نے اس کو ایکسپٹ کرا اور آج کی دن کے دن میں ہم کو ڈسکس کرنا تھا تو میں بھی فرس پیکر میں ہی تھی اس میں بولنے والی تو اپوزیشن والی میرا سپورٹ کر رہے تھے تو ہماری تین اور تین مرے ساتھ ہم چار کی چار میں نے کہا ہم مجھے کانگریس کے ویتھائی کو نہیں ہی اپنے مکہ منتر کے خلاف مددد میں نے وہاں اٹھا لیا میں نے کہا we will stay walk out تو ہران ہوگی کانگریس کی عورتیں اور چار ہیں walk out کر رہے ہیں میں نے کہا I am sorry speaker sir this is not done today was my discussion and you have to give us the chance he said I am sorry dr. Parmar is not a chief minister not available he has gone into his room I am sorry we will we will sit down here تو ہم نکل گئے ہم نے walk out کر کے باہر نکل گئیں سارا ہندوستان حلا مچ گیا سارے میں ٹی وی میں ریڈیو میں بھگوان جانے کیا نہیں وہاں ایسا تو میں نے بھی نہیں سوچا کہ ایسا تواشا ہو جائے گا اتنا حلا مچ گیا کہ مجھے ڈیلی میں ڈیلی کم سے کم سو سو چٹھی آ رہی تھی پہرید لاکھوں سے جس میں گھڑوال بھی تھا کشمیر بھی تھا اور باقی جنہیں ملے اہما چل کے جنہیں لوگ تھے کہا کہ کم سے کم ایک عورت نے اتنی احمد کی ہم نے کہا that was the first year جس میں کی آپ کا پہلا ورش تھا جہاں ہمارا وہ women's day تھا جی تو مسیس ٹوکس اب اگلے چناب میں آپ کیا سفارش کریں گے کہ عورتوں کو کتنی سیٹیں آپ کی پارٹی دیں میں تو آپ کو بتاؤں جو میں ابھی آپ کو معلوم نہیں میں پہلے لگ وہ بھی تھی ڈسٹرک کامنسٹریٹ کی کامنس پریزیڈنٹ تھی نا تو اس وقت میں نے ساتھ کو ٹکر دی ہے جی اور مجھے بڑا دکھ ہوا ہے کہ اس وقت ہم تین ہی جیتی باقی ہار گئی مجھے بہت ہی دکھ ہوا ہے میں نے کہا دیکھو اتنی میں نے میند کی تم لوگ جیتی ہیں آدمی میں یہی پات کہتی ہوں آدمی اس بار میں کیلے ایک عورت جیتی ہوں جی کانگریس پارٹی میں مجھے بہت دکھ ہوتا اس بات کا کیا مہاری عورتیں کیوں پیچھے رہ رہی ہیں تو اس کے لئے ہم کو کوئی سوچیں میں اس میں بولتی ہوں عورتوں کو دیکھو آپ کا مطلب آپ مرد کو بوٹ دے رہی ہیں عورت کو نہیں دے رہی ہیں جب عورت ہے تو مارا فرض نہیں ہے کہ اس عورت کو تم جیتا ہو اس کا مطلب ابھی بھی عورتوں میں اویرنس لیول ہی مجھے نہیں ہے نہیں ہے اور یا ہے تو یہ سوچ ہے کہ ایک مرد زیادہ طاقتور ہے یہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے عورت میں اتنی طاقتور ہے جتنے ایک مرد ہے کتنی سیٹیں چاہ رہی ہیں کہ عورتوں کی دی جائیں کم سے کم آٹ نو تو ملنی چاہیے جی آٹ نو ہم کم سے کم کہہ رہی ہوں میں زیادہ نہیں بول سکتی دل کے مارے آٹ نو میں نے آٹ نو کو کھڑی کر رہا آٹ سات ہمیں ہارنا نہیں ہے کہ جیتنا بھی تو چاہیے کوئی پرسنٹ جیتنے کی بھی تو ہونے پڑی گئے مرسلس ٹوکس سیاست سے ہٹ کر بات کریں آپ کا ایک اور شوق ہے ڈالز کو کلیٹ کرنے کے گھڑے 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 کرنے کے یہ بچوں والا شوق آپ میں کیسے بچوں والا نہیں ہے میرے خواہل میں کوئی یورپ میں کوئی جگہ نہیں جا جاتی تھی مرکہ میں سب ٹرانز پہ جاتی تھی چائنہ امریکہ یہ سب جگہ یورپ تو وہاں سے میں ڈالز لیانے تو میرے پاس بہت کلیکشن تھا ڈالز کا اور میں نے سوچا میں نے اپنے ہزبین کو کہا کہ میں ایک گاڑے میں اس کو فٹ کر کے جب گاؤں میں بلے ہوتے ہیں تو بچوں کو دکھانا ہے کس ملک کی گاڑی بچہ ہے کس ملک کی گھڑیا ہے کس ملک یہ ہے یہ دکھانے کے لئے تو اس وقت سڑکیں بہت کھارا تھیں گھڑے ہوتے تھے جھٹکے ہوتے تھے تو میرے ہزبین بونے لگے دیکھو تمہاری گریہ ایک نہیں بچنی ایک ہی چکر میں تمہاری گریہ ختم میں ایک دن میں ایک دن میں ایکسپریمنٹ کیا 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 آپ نے ڈالز کیا میں نے وہ ڈالز رکھی میں نے بولا تھا اپنے سٹیٹ گورنمنٹ کو کی آپ رچ جو ہمارا رچ پہ کر دو یا آپ کر دو رچ کے میدان پہ یا اس پہ کر دو مصفل کمیٹی کے کوئی ایک ایریا دے دو وہاں پہ رچ کو میں دے دوں گی تاکہ بچوں کو پتہ لگے کس کس ملک میں کیا کپڑے پہنتے ہیں تو انہوں نے کوشش نہیں کی وہ گڑھیاں ایسے رکھی ہیں تو میں نے ڈال ہاؤس سا بنا دیا جو بھی آتا بچے لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں سنا ہے کی آپ نے قریب پچاس ورشوں سے ان اناج نہیں کھایا اس کا کیا کاران ہے پاسی اگر اس کو کہوں گی تو آپ مزاق سمجھیں گے میں اس وقت جرمنی میں تھی اور میں اکیلی تھی اس وقت میرے ہزبن گے ہوئے تھی ٹریننگ پروگرام میں امریکہ میں تو وہاں مارے کئی فرنڈز تھے جو ہم کو جانتے تھے تو انہوں نے میرے لئے ایک پارٹی ہوسٹ کرے اور وہاں بیٹھے ہوئے تھے اس زمانے میں ہمارا اناج تو باہر سے آتا تھا نا کیونکہ بہت قریبت ہوتی تھی اناج نہیں ہوتا تھا انڈیا بے کافی جو باہر سے آتا تھا تو وہاں پہ بحث ہونے لگی کوئی ایک پروفیسر تھا تو مجھے کہتا ہے کہ انڈیس کیونکہ بہت قریبت ہوتی نہیں ہوتا اس طرح سے وہاں بولا کہ کانے کو ملتا نہیں ہم لوگا بھیجتے ہیں بھار کے ایورپ سے اور آپ لوگا سے نکھرے کرتے ہیں تو پہلے تو میں نے چرافت سے کہا دیکھئے یہ بات نہیں ہے کہ جو نقرے باز ہوتا ہے وہ پیسے والا ہی ہوتا ہے گری بات میں نہیں کرتا میں نے کہا اس نے بحث کرنے شروع کی اور میرے کو گصہ آ گیا تو میں نے کہا ایسے don't worry I will never touch your this grain میں نے ایسے بول دیا I'll never touch your grain I'll understand I will be in Germany for a long time so don't worry I'll never touch your cereal at all میں نے ایسے کر کے بول دیا تو بڑا upset ہو گیا دوسرے تو میرے گصہ اتنا آ گیا نا یہ کیا وائیہ تھا تمہیں تو خیار اینیوے پر میں رات کو ہوتل میں گئی صبح میں نے فیصلہ کر لیا نہیں کھانا ان کھانا میں نے بند کر دیا اور کوئی انعاجوں نے نہیں کھایا اس کے بعد نو بریڈ نو نتے نو سیریل so آپ ابھی بھی انعاج نہیں کھاتی شدیسی وجہ سے آپ اپنے عمر کی نہیں لگتی شاہد نہیں شاہد نہیں ہو سکتا یہ بھی ہو سکتا پر میرے حیرانی ہوئی کہ کتنا عجب سادمیں ایسی جس ویٹ انہذا ٹین یارز اور انڈیا ویل بی ایبل تو سر ویو پیپل آنٹرسٹین پھر کو کتنا گسا تھا اگر آپ کو دیکھ کر اور بھی لوگ پریریت ہو جائیں اور انعاج کھانا چھوڑ دیں تو شاید اپنی انعاج کی سمسیہ حل ہو جائے گی میں بھی کہتی تھی کئیوں کو اور میں جب واپس آئی مرکہ سے واپس آئی میرے حسن تو ایک مینے پہلے واپس آگے دے چینج کرا ہے تو میں کسی کو نہیں بتایا کسی کو نہیں پتا لگا کیوں کر رہی ہوں اسے میری پاپا ماما کو بھی کہ بیٹا دیکھو یہ کیا نکھرا ہے میں کہ نہیں دی میرے کو اچھا ایکچولی مرے کو لگتا تھا کہ میں اچھی ہلدی ہو گیا زیادہ ہلدی ہو گیا یہ تو میرے خواہد میں کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے زیادہ کھاتے رہو بیمار ہوتے رہو تو میں تو میرے کو ایسا لگا ہے کہ میں زیادہ فیزیکل فٹ ہو رہی ہوں میسیس سٹوکس آپ ہمارے سٹوڈیو آئے آپ نے ہم سے باتشیت کی اس کے لئے بہت بہت دھنے مارے یہ تھی شرمیتی ویدیہ سٹوکس دوزار تین کی طرح اگر کانگرس اس بار چناف جیتی ہے تو یہ بھی مکہ منتری پد کے لئے ایک تبل دعوے دار ہوں گی آج کے شو میں اتنا ہی نمسکار ستسرکال خدا ہم